الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط والمستقیم صدق اللہ مولانا العظیم روحانی پاورفول وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ ایک خاص اسم آزم کا وظیفہ ہے ناممکن کو ممکن بنانے کا ایک خاص اسم آزم ہے یاد رکھئے گا کہ کوئی کام بھی اگر آپ کا نہیں ہوتا سو وسیلے ہیلے آپ کر چکے ہیں وظائف کر چکے ہیں معاملات کہیں پر بھی معاملہ حل نہیں ہوا میں یہ آج کا جو اسم آزم بتانے لگا ہوں یہ ایک بزرگان دین کا ازمایا ہوا وظیفہ ہے اور ایک قرآن کریم سے ایک خاص اسم آزم بھی ہے کہ جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ایک خاص عمل ہے یاد رکھئے گا اسم آزم کے جو لوگ عامل بن جاتے ہیں اور پھر اللہ کا ان پر یہ کرم ہوتا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں تو جائز کام کو ممکن بنا ڈالتے ہیں یہ اسم آزم کی ایک خاص طاقت ہوتی ہے لیکن یاد رکھئے گا نماز کی پبندی لازمی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کرنا یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد کم مز کم دو رکو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں اور دوستو قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں بڑے فائدے ہوتے ہیں ایک تو انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان کی دعایں قبول ہوتی ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر دن کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے دوستو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم یاری ہی ایک ایسی ہے نا یہ دنیا تو دنیا آخرت بھی انسان کو سمار دیتی یہ حقیقہ تو کہہ رہا ہوں میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے میں ڈیر اسمیل خان تاثیل پروہ کا ایک شہر ہے سڑا گرہ کے نام سے وہ مشہور ہے میں وہاں پہنچا ایک مرتبہ وہاں پہ ایک ریتی تھے حافظ اللہ وسایا بڑا سادہ حافظ تھا اور اس نے جناب علی کئی بچے حفظہ اکرام پیدا کیے اور بڑا کمال کا حافظ تھا کہ اس کی قرآن کے ساتھ اتنی یاری تھی نہ اتنی یاری تھی وہ سیکل چلاتا تھا چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سیکل چلاتے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا کبھی زندگی میں لوگوں نے اس کے موہ سے اکیلا چل رہے تھے کوئی اور بات نہیں سنی یا صرف قرآن پڑھائے یا کسی کے ساتھ لازمی بات کرنی تو کر لی وہ اس کی زندگی کا ایک طریقہ کار تھا اس شخص کا اور منزل بھی بڑی کمال پڑھتا تھا میں نے ایک شبینہ میں بھی اس کا ایک سپارہ سنا تھا بڑی خوبصورت اگرچہ وہ سادہ شخص تھا قرآن پاک کے ساتھ اس کی یاری ایسی تھی اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا جب فوت ہو گیا نا اس کے فوت ہونے کے کئی مہینے بعد میں اس کے مندر سے پہنچا ہوں فیتہ خانی کے لیے تو حقیقت بات ہے میں رات وہاں پہ رہا درسگاہ جہاں وہ پڑھاتا تھا اسی درسگاہ کی اندر ہی اس کی قبر بنائی گی اور اس کے بعد ہی درسگاہ ویسی کی ویسی رہی قرآن پاک تلاوت بچے وہیں پہ بیٹھ کر قرآن پاک تلاوت کرتے اور قرآن پڑھتے رہتے تھے چوبیس گھنٹے وہیں پہ بیٹھ کر رہی اس آدھی وہیں پہ بیٹھ کر کلاس لگاتے منزلیں سنتے رہتے تھے اس کی قبر درمیان میں تھی اس درسگاہ کے رات کے وقت جب عشقی نمازیں ہو گئی ہیں اس کی قبر سے صورت ملک کی آواز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے جو قرآن کریم کے ساتھ یاری لگانے والے لوگ ہوتے ہیں قرآن کریم زندگی میں ایک تو ان کو سرخ رو رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے کام میں نے نہیں دیکھا کہ جناب علی حافظ اللہ وسائع صاحب اگرچہ سادہ آدمی تھا نہ انہیں دولت کی ضرورت کچھ نہیں حالا کہ زمین دار تھا ساب کوئی تھا سیکل چلاتا رہتا تھا بس قرآن کے ساتھ اس کی یاری تھی دل کی ہر مراد مولا کریم نے پوری فرمائے اور جب تک رہا ہمیشہ کے لئے قرآن کریم کا بغیچہ جو اس نے لگایا تھا پودے قرآن کریم کے وہ ہمیشہ پلتے پھولتے رہے قرآن کریم کے ساتھ یاری جن لوگوں نے لگایا ہے نا ہمیشہ ان کی دل کی مرادیں اور ناممکن کو ممکن ایک بزرگ آدمی تھا میں نے فتح و عرضیہ میں اس کا ایک واقعہ پڑھا اللہ کا ولی تھا جناب علی قرآن کریم بڑا پڑھتا تھا بڑا پڑھتا تھا قرآن کریم دور دراز کا ایک مولوی تھا مولوی نے سنا کہ یار اس کے پاس لوگ بڑے جاتے ہیں آتے جاتے یہی بات ہے سیدھا سیدھے مولوی جو ہوتے ہیں یہ بڑے حسد بھی بڑا رکھتے ہیں جس طرح کہ اب ہمارا نظام ہے الحمدلہ رنگ تو رب لگانے والا ہے ہم جنگل بیبان میں آ کر مولا کریم نے جنگل کو منگل بنا دیا اور پتنی ساتھ ساتھ والوں کو کیا ہوتا ہے تو وہ بھی رب کا ولیہ سے تھا جنگل بیبان میں اس نے ڈیرہ لگایا قرآن کریم کی تلافتیں باہریں باہریں ہو گئیں ایک مولوی نے کہا یار اس کو قرآن پڑنا بھی نہیں آتا لوگ اس کے اتنے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں اس کے پاس آتے ہیں میفلیں سجی ہوتی ہیں چلو آج میں بھی جاتا ہوں مولوی صاحب آئے فتاوہ رزویہ کے اندر آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا اس بات کو جب مغرب کی نماز کا وقت ہوانا وقت قریب ہی تھا کہ مولوی صاحب پہنچ گئے جب اس نے نماز پڑھ لی تو دل میں خیال آیا یار اس کے تو کوئی تلفز ہی نہیں ہے اس کو تو قرآن پڑنا ہی نہیں آتا دل میں یہ خیال آیا نماز بھی پڑھی گئی اور ذہن میں سوچتا رہا یار اس کو تو قرآن پڑنا بھی نہیں آتا چلے بیٹ گیا نماز مغرب کے بعد گزرنے کے بعد کچھ ٹیم گزرا اس نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر عیشہ کی نماز کا وقت قریب آ گیا عیشہ کی نماز اللہ کے ولی نے پڑھائی تو اس کے ذہن کی وہی حالت یار اس کو تو قرآن پڑنا نہیں آتا پتہ نہیں لوگ اس کے دیوانے کیسے ہو گئے اس کو تو قرآن پڑنا بھی نہیں آتا عیشہ کی نماز پڑھ کر یہی ذہن پہ خیال تھا مولوی سال گئے کہ لیٹ گیا جب لیٹا نا نیند آئی احتلام ہو گیا صبح جب اٹھا تو نانا پڑ گیا تو اس وقت کا نظام ایسے ہوتا تھا کہ یہ واشروم اور غسل خانے تو ہوتے نہیں تھے ساتھ ہی کوئی دور دراز کئی طلاب ہوا کرتے تھے ان میں جایا کرتے تھے نہانے کے لیے لوگ تو صبح جب اٹھا مولوی صاحب تو اطلام ہوا تھا گیا نہانے کے لیے گیا تو طلاب کے نزدیک اس نے کپڑے اتارے اور طلاب کے اندر چلا گیا سردی بھی کافی ساری تھی پانی بھی ٹھنڈا تھا اب نہانا فرض تھا ضروری تھا نہانا ضروری تھا نہانے چلا گیا کپڑے اتارے جیسے ہی پانی کے اندر گیا تو ادھر سے شیر آیا شیر آ کر کپڑوں کے اوپر بیٹھ گیا اب مولوی صاحب پانی کے اندر شیر کپڑوں کے بہر بیٹھا ہے جناب علیہ روشنی نکلتی آ رہی ہے وہ پانی سے بہر نہیں نکلتا کہ شیر کھا جائے گا اور پانی کے اندر پانی ٹھنڈا ہے سردی سے مر رہا ہے آپ نے آپ کو مرارے لیکن شیر کے نزدیک نہیں آتا اللہ کے ولی نے صبح کی نماز پڑھئی نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلا نہ چلتے پھرتے یار میرا مہمان آیا ہوا تھا مولوی صاحب ہم نہیں کہاں گئے نماز پڑھنے کے بعد چلے نکلے تلاش کرنے کے لیے اپنے مہمان کو چلتے چلتے جب پانی کے طلاب کے نزدیک پہنچے نہ تو دیکھا مولوی صاحب پانی کے اندر ہیں شیر کپڑوں کے اوپر بیٹھا ہے وہ رب کا ولی گیا شیر کی پشت پارے سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ شیر او اللہ کے درویشوں کے جو مہمان ہوتے ہیں ان کو تنگ نہ کیا کریں یہ بات کہی اور شیر اٹھ کر سیڑ پہ ہو گیا اس اللہ کے ولی نے کپڑے اٹھا ہے مولوی صاحب کو دیئے ادھر موں کار لیا مولوی صاحب نے کپڑے پینے چل پڑے مندرسہ کی طرف جب پہنچے نہ آسانے تو مولوی صاحب کہنے لگے واہ کیا بات حضرت میں تو سمجھا کہ آپ کو قرآن پڑنا بھی نہیں آتا آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ ساری زندگی تلفظ اچھے کرتے رہے ہم لوگوں کے دل سیدھے کرتے رہے بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ یاری لگئے یہ دنیا تو دنیا رہ گی مولا کریم نے درندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا ہے قرآن کے ساتھ یاری لگا کر تو دیکھیں نہ یار اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عظم کریں کوشش کیا کریں کہ تھوڑا موڑا صدقہ بھی کارلیا کریں چلتے ہیں آج کی اسم عظم کی طرف یہ اسم عظم ایک خاص اسم عظم ہے آپ اس اسم عظم کو کم بز کم رات یا دن ہے دس ہزار مرتبہ پڑنا ہے دس ہزار مرتبہ بے شک چلتے پھرتے اڑتے بیڑتے اس اسم عظم کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اسم عظم چند دن کریں جتنا مشکل کام کیوں نہیں ہے میں کہتا ہر ناممکن مسئلہ آپ کا حال ہوگا انشاءاللہ عزیز اس کا دن مقرر نہیں ہے وقت مقرر نہیں ہے چلتے پھرتے اڑتے بیڑتے یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر دس ہزار مرتبہ اس اسم عظم کو لازمی پڑنا ہے وہ اسم عظم کیا ہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو چلتے پھرتے اڑتے بیڑتے دس ہزار مرتبہ چوبیس گھنٹے کے اندر دس ہزار برابر کرنا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ اس اسم عظم کو پڑھیں ہر ناممکن مسئلہ آپ کا حال ہوگا انشاءاللہ عزیز مولا کریم دین احمدین کی سمجھتا فرمائے